ابھی آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں فردوس آشک آبان کی معافی قبول کر کے کرمینل توہین عدالت کا نیا نوٹس جاری کر دیا عدالت نے موامن خصوصی کو پیر تک تحریدی جواب جواں کروانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موامن خصوصی برائیت لا تنشریات ڈاکٹر فردوس آشک آبان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس پر سمات ہوئی دورانے سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے فردوس آشک آبان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے زیر سمات مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی آپ کی گفتگو سے فیر ٹرائل کا حق متاثر ہوتا ہے آپ حکومت کی ترجمان ہیں اور ہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے اس وقت پر عدالت نے فردوس آشک آبان کو عدالتی رولز پڑھنے کا کہا جس پر انہوں نے اونچی آباز میں عدالتی رولز پڑھے جب سے سطر من اللہ نے کہا کہ آپ توہین کر رہی تھی کہ کاش خریب لوگوں کے لیے بھی ایسا ہو ہم یہاں بیٹھے ہی عام لوگوں کے لیے ہیں ہم صرف اللہ کو جواب دے ہیں جس کا نام لے کر حلف لیا اس کا کہنا تھا کہ ہم ٹریس کانفرنس نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو بلایا آپ نے خود عدالتی رولز پڑھ لیے ہیں اس پر معاملے خصوصی برائط لات انہوں شریعت ڈاکٹر فردوس آشک آبان نے وضاحت پیش کی ایدانستہ طور پر عدالت کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اگر میرے الفاظ کی وجہ سے عدالت کی توہین ہوئی تو میں موفی مانگتی ہوں اس پر معاف کر دیا جائے آئندہ الفاظ کے چناؤں میں مہتات رہوئی سیٹ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سطر میں نولا نے کہا کہ جج پر ذاتی تنقید پر عدالتیں ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں عدالت اس متعلق آپ کی موفی قبول کرتی ہے اور آپ کے خلاف توہین عدالت کا پرانا شوکوز نوٹس واپس لیا جا رہا ہے تاہم آپ کو پرمینل توہین عدالت کا نیا نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فردوس عاشق آبان کو پیل تک تحریری جواب داخل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہ اس کی سمات منگل تک کے لیے ملتبی کر دی جسٹس سطر میں نولا نے کہا کہ آپ کو یہاں سے جسٹرک کورٹس لے کر جائیں گے آپ دیکھیں کہ ججز اور مکلا صاحبان کس طرح کام کر رہے ہیں جسٹرک کورٹس میں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یدیہ نہیں بلکہ تیس سال سے انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ ہے مومن خصوصی فردوس عاشق آبان نے عدالت سے استدا کیا کہ منگل کو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس دن سمات نہ رکھیں جس پر جسٹس سطر میں نولا نے کہا کہ آئندہ سمات کی تاریخ تبدیل نہیں کی جائے گی آپ ڈسٹرک کورٹس میں ہی کابینہ کا اجلاس ملنائیں تاکہ وہ وہاں کے حالات دیکھ سکیں عدالت نے فردوس عاشق آبان کو بار کے نمائدوں کے ساتھ ڈسٹرک کورٹس کے دورے کا حکم بھی دیا